دارالخیر فانڈیشن والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات محترم ناظرین یوں تو ہر انسان جو کلمہ گو ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی اخثریت فرائض کا احتمام کرتی ہے فرد نمازوں کا احتمام کرتی ہے لیکن وہی پر لوگوں کی اخثریت وہ نمازیں جو سنن اور نوافل کے قبیل سے ہیں ان کی ادائیگی میں انسان سستی اور قاہلی برکتا رہتا ہے جبکہ ان سنن و نوافل کی بھی بڑی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان اور واضح کیا ہے چنانچہ نوافل میں وہ نمازیں جنہیں انسان سنت موقعہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور وہ کل بارہ رکات سنت موقعہ ہیں جنہیں انسان فرد نماز سے پہلے اور فرد نماز کے بعد آدھا کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہ اس سسلے میں صحیح مسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب و صلاة المسافرین باب و فضل السرن الراتبہ اور حدیث نمبر سترہ سو و انتس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعات فرمایا مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُسَلِّ لِلَّهِ سِنْتِ اَشْرَ رَكَ تَتَوْاً غَيْرَ فَرِيضَ اِلَّا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ کہ جو شخص روزانہ اللہ کی خسنودی کے لیے اللہ کی رضاجوئی کے لیے فرائض کے علاوہ فرد نمازوں کے علاوہ بارہ رکعت سنت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے سبحان اللہ اللہ کا فضل کتنا وسی ہے کہ آپ بارہ رکعت نفل دن و رات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے سلے میں بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر تیویار کر رہا ہے آئیے سنت موقعہ کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دیں جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے وہ بارہ رکعت سنت موقعہ کون کون ہیں دو رکعت فجر سے پہلے چار رکعت زہر سے پہلے دو رکعت نماز زہر کے بعد یہ آٹھ رکعت ہوگی دو رکعت مغرب کی نماز کے بعد دستعداد ہوگی ایسا کی نماز کے بعد دو رکعت ٹوٹل یہ بارہ رکعت سنت موقعہ کی تعداد ہوگئی اور اسی سنت موقعہ کی فضید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ جو انسان دن میں روزانہ یہ بارہ رکعت سنت موقعہ اللہ کی خسنودی اللہ کی رضا جوئی کیلئے پڑھ لیتا ہے تو اس کا ثمرہ اس کا بینیفٹ کیا اس کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں بناتا ہے اس لئے میرے دینی بھائیو آپ فرض کی ادائیگی کرتے ہیں فرض کی ادائیگی کے ساتھ آپ سنن کی بھی ادائیگی کریں اس کو ایسے کہہ کر کے نہ چھوڑ دیں سنت ہے پڑھ لیں ٹھیک ہے نہ پڑھیں نو پرابلم کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ فرض نماز پڑھتے ہیں اور محجز سے نو دو گیارہ ہو جاتے ہیں اب جب کوئی ان کو سمجھانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں فرض تو پڑھ لیے نا سنت پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے نہ پڑھے تو کوئی مشکل نہیں نہیں میرے دوستو یہ بہت بڑی خطہ ہے بہت بڑی چوک ہے بلکہ ایک حدیث اس تعلق سے اور ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن لائے جائے گا اور فرائض میں کچھ کوتاہیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ میرے اس بندے کی دیکھو کچھ نفلی عبادتیں ہیں اگر نفلی عبادتیں ہیں فرائض میں کچھ کوتاہیاں ہیں تو نفلی عبادت سے وہ کوتاہیاں پوری کر دی جائیں گی اور اس کی بھرپائی ہو جائے گی فرائض میں جو کمی ہوئی ہوگی کوتاہی ہوئی ہوگی تو ان نفلی عبادتوں سے اس کی بھرپائی ہو جائے گی اس لیے سنت کو یہ کہہ کر کے کہ سنت ہے پڑھ لیے پڑھ لیے نہ پڑھے تو کوئی مسکل نے ہم نے تو فردہ کر لیا یہ ایک سیطانی ہیلا ہے سیطانی حربہ ہے جو سیطان آپ کو ایک بہت بڑے فضل سے اور ایک بہت بڑے ثواب سے سیطان آپ کو محروم کرتا ہے اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام سامعین اور سامعات کو اللہ تبارک تعالی سنتوں کی پابندی کی توفیق ادا فرما وصل اللہ وعلیہ نبینا محمد وعلیہ وصحبہ وسلم باک باک تبار دفع بھر موسیقی